ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے رمضان کریم میں مساجد کا جو حال ہے آپ کو معلوم ہے پر زندان توحید پڑے جوش و خروش میں نظر آتے ہیں عبادت میں اطاعت میں شوق ہی شوق نظر آتا ہے نیکیوں میں سبخت ہی سبخت مساجد آباد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بے حساب نظر آتے ہیں صدقہ خیرات زکاة دینے والے اعتقاب کرنے والے تلاوت قرآن میں مجھول رہنے والے مردوں اور عورتوں کے بڑی جماعت قیام اللہل کے لیے بے چین نظر آنے والے ہمیشہ وقت مسجدوں میں لگانے والے برہ ہندوستان کے اندر تقریباً آپ کو جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے لیکن جو ہی جو ہے رمضان پار ہوتا ہے سوال داخل ہوتا ہے دو تین دن میں ہی پورے حالات بدل جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں مسجد انویران اللہ کے گھروں کو پوچھنے والا بس وہی جو پرانے جو مسلی تھے وہی نظر آتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کی بندگی کے بجائے رمضان کی بندگی کر رہے تھے عمل کے بغیر بھی آپ کو ثواب لکھا جاتا ہے کیوں مداومت عمل کی وجہ سے ہمیشہ عمل کرنے کی وجہ سے جیسے ایک حدیث میں مشہور ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو پہلے جو عمل کرتا تھا وہ نہیں کر سکا سفر یا بیماری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما دیتے ہیں وہ جو پہلے جو کر رہا تھا برابر اس کے اکاؤنٹ میں لکھتے ہو جاؤ جو نہیں کیا اگر سے کہ سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا عمل کے بغیر ثواب مل رہا ہے کیوں پابندی آپ پہلے سے کر رہے تھے اب عذر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ کوئی کام شروع کرتے تھے اس پر برابر مداومت برتے ہمیشہ کی لوگ کام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے مگر محبت ہے نبی کے ہر کام سے محبت کرو نبی کے ہر سنت کو اپناو اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں حضرت عیشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا عمل کیسے ہوتا تھا تو حضرت عیشہ صدیخہ نے فرمایا بارش کی مثال دے کے بتا رہے ہیں جھڑی بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں بلکل بارش ہوتی رہتی مستقل ہوتی رہتی ان قطع کے بغیر تسلسل کے ساتھ بارش ہوتی اس مثال دے کر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کا عمل ایسے ہی تھا کام شروع کر دی مستقل کرتے رہتے کرتے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے عمل میں انقطاع نہیں ہوتا تھا بات صحابہ نے یہ سمجھ لیا دین یہ ہے نکاحی نہ کریں کسی نے یہ سمجھا دن بر روزہ رکھ لیں کسی نے سمجھا رات بر سونا ہی نہیں یہ عبادت کا نام سمجھ لیا باز لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معلوم ہوا آپ نے نماز کے بعد صحابہ کو جمع کر کے بتایا کہ بعض لوگ سنا میرے گھر میں آئے تھے انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ اس کا نام نہیں ہے بھائی دین دین یہ ہے آپ نکاح بھی کرو بیوی کا بھی حق ادا کرو بچوں کا بھی حق ادا کرو گھر والوں کا بھی حق ادا کرو لوگوں کے ساتھ بھی رہو ان کی تکلیفیں برداش بھی کرو ان کا حق بھی ادا کرو روزہ بھی رکھو روزہ بھی چھوڑو ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسلهم بالحق بشيرًا ونذیرًا وداعیًا الى اللہ بیذنه وصراجًا منیرًا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربك حتى يأتيك اليخین ان عائشة رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الاعمال الى اللہ ادواموها وانقل رواه البخاری تمام تعریفوں صلی اللہ کے لئے جس نے ہمیں ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں خاص کر اس کی بندگی کے لئے باقی رکھا تاکہ ہم آخرت کے لئے کچھ تیاری کر لیں درود السلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابین صلی اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیل خبول فرما یارونی جنت نصیب فرمائیں محترم حضرات ابھی آپ کے سامنے سورہ حجر کی ایک چھوٹی سی آیت اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا آیت کریمہ میں اللہ کا حکم یہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكْ رب کی بندگی کرتے رہو کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یہا تک کہ تمہیں موت آجائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پڑھی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اس پر مداومت برتی جائے ہمیشہ گی برتی جائے اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو خاص کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ والوں کی جو شان اور ان کی صفت جو بتائی گئی کہ وہ جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی خاص مہینہ نہیں ہوتا وہ زندگی بر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور وہ موسمی مسلمان نہیں ہوتے پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر عمل اللہ کے لئے کرتے ہیں ہمیشہ گی کے ساتھ کرتے ہیں عبادات میں عمال میں مستقل مزاجی ان کی خاص پہچان ہوتی ہے نبیوں کی شان دیکھو یہ اللہ کے مقرب بندے ہونے کے باوجود اللہ کی بندگی میں پوری زندگی گزار دیتے تھے جو بھی عمل مطلوب ہوتا جس شکل میں مطلوب ہوتا وہ عمل برابر کرتے اور ہمیشہ کرتے اور یہی چیز اہل ایمان سے بھی مطلوب ہے آدم ثانی نوح علیہ السلام علوالعظم پیغمبر ہونے کے باوجود جو صفت ان کی سب سے زیادہ قرآن میں مشہور اور معروف ہے وہ ہے استخامت استخامت سورہ انکبوت میں اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا جب اللہ نے آپ کو اپنی قوم کی طرف دعائی بنا کر بھیجا اور آپ اپنی قوم میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے یہاں تک کہ تقریباً نو سو پچاس سال گزار دیئے ایک سال دو سال نہیں تقریباً نو سو پچاس سال یہ ہے استخامت جو حکم ہے برابر کرتے رہے اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے نو سو پچاس سال دعوتی کام کرنے کے باوجود جو لوگ ایمان لائے تعداد میں مختصر قلیل تعداد میں تھے مفسرین نے بتایا کسی نے چالیس تعداد بتائیں کسی نے ستر کہا نو سو پچاس سال کام کرتے رہے اللہ کے لئے دن رات اللہ کے بندوں کو بلاتے رہے شرک سے بے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے جماعت میں لوگوں کی بازاروں میں خلوت میں جلوت میں جہاں جہاں لوگ ملے برابر دعوت پر کام کرتے رہے سب سے اہم صفت آپ کی یہی استخامت دین کے لئے اللہ کے بندوں کو مستخل جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے یہی صفت مطلوب ہے تمام آل ایمان سے یہ صفت جو ہے تمام نبیوں میں نظر آتی ہے نو علیہ السلام کے بعد اور آپ دیکھتے جائیے یونس علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پورے انبیاء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے مثال کے طور پر مشہور ہیں یونس علیہ السلام بھی جب یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا قرآن وہاں ان کے ایک صفت بیان کرتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں اسے نہ ہوتے لَرَبِسَ فِي بَطْنِهِ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے الہ یومی يُبْعَسْهُن قیامت تک تسبیح بیان کرنا لَا إِلَهَ إِلَّا تَسُبْعَانَكِ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو جہاں موقع ملا اللہ کو یاد کرتے رہے کبھی جو ہے اللہ کو نہیں بھولے مصیبت میں بھی اللہ ہی یاد آیا یہ جو ہے ہمیشہ کی مدعومت اسی کو کہتے ہیں ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ابھی شیرخار بچے ہیں ماں کے ہاتھ میں ہیں گود میں ہیں قوم پوچھتی ہے یہ کیسا ہے بچہ چھوٹا بچہ کیسے بات کرے گا جبکہ لوگوں نے مریم علیہ السلام پر تحمت لگائی زنا کی تحمت اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے آپ ان سے ہی پوچھ لو جواب ملتا ہے انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلانی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب الہی انجیل سے نوازا مجھے نبی بنایا جہاں بھی رہوں اللہ مجھے بابرکت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد زبیح اللہ ان کا لخب ہے ان کے بارے میں سورہ مریم میں ہے اللہ کے بندے آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہتے تھے زکاة کا حکم دیتے رہتے تھے پروردگار کے پاس پسندیدہ تھے تو اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں جہاں بیان ہوئی انبیاء کی صفتیں سورہ انبیاء میں آخر میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ اللہ کے بندے ایسے تھے نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے جلدی کرتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَحَبَا اور ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ خوف کے ساتھ اور ہمیشہ ڈڑھتے بھی رہتے تھے یہ اللہ والوں کی شان ہے عبادت کرنے کے باوجود ان کی دلوں میں خوف تاری رہتا تھا ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اللہ کی شان کے مطابق اگر نہیں ہوا شریعت کے مطابق نہیں ہوا قبول کرنے سے اگر رد کر دیا جائے اگر عمل قبول نہ ہو اللہ کے پاس تو ہمارا کیا حل ہوگا تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ عام طور پر رمضان کریم میں مساجد کا جو حال ہے آپ کو معلوم ہے پر زندان توحید پڑے جوش و خروش میں نظر آتے ہیں عبادت میں اطاعت میں شوق ہی شوق نظر آتا ہے نیکیوں میں سبخت ہی سبخت مساجد آباد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بے حساب نظر آتے ہیں صدقہ خیرات زکاة دینے والے اعتقاب کرنے والے تلاوت قرآن میں مجھول رہنے والے مردوں اور عورتوں کے بڑی جماعت قیام اللہ علیہ کے لیے بے چین نظر آنے والے ہمیشہ وقت مسجدوں میں لگانے والے بور ہندوستان کے اندر تقریباً آپ کو جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے لیکن جو ہی جو ہے رمضان پار ہوتا ہے سوال داخل ہوتا ہے دو تین دن میں ہی پورے حالات بدل جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں مسجدیں ویران اللہ کے گھروں کو پوچھنے والا بس وہی جو پرانے جو مسلی تھے وہی نظر آتے ہیں جو رمضان کے جو مسلی تھے وہ غاہب ہو جاتے ہیں پھر مسجدیں وہی حالت میں قرآن کی حالت وہی پھر دوبارہ جو جزدانوں میں محفوظ طاقوں میں سجاہے جاتے ہیں آنکھوں سے لگائے جاتے تھے رمضان کے حد تک رمضان پار ہوا طاقوں میں رکھ دیئے اوپر رکھ دیئے محفوظ کر دیئے قرآن گویا کہ ہم اللہ کی بندگی کے بجائے رمضان کی بندگی کر رہے تھے حکم ہوا اللہ کی بندگی کرو لیکن ہم نے کیا سمجھا نہیں رمضان کی بندگی نعوذ باللہ منظل یہ عمل مطلوب نہیں ہے یہ عمل مطلوب نہیں ہے حکم الہی یہ ہے رمضان ہو یا غیر رمضان رب کی بندگی ہمیشہ ہو رب کی عبادت ہمیشہ ہو راضی کرنا اللہ کو ہمیشہ کے لئے ہو ہمارا ہر عمل ہماری ہر بندگی اللہ کے لئے ہو ہماری ہر عادت عبادت بن جائے مومین کا ہر کام مومین کی ہر عادت کھانا پینا اٹنا بیٹنا تجارت کرنا چلنا پھرنا شادی بیعہ جتنے بھی عامال ہیں عبادت سے خالی نہیں ہیں تو مومین جو ہے خاص طور پر غافل ہو جاتا ہے رمضان کے ساتھ غفلت کا شکار ہو جاتا پھر آئندہ رمضان کے لئے ہی انتظار میں رہتا ایسا نہیں ہونا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے اہل ایمان کی صفت وہ نہیں ہے نبیوں کی صفت وہ نہیں ہے جو ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ایک ایک موسمی مسلمان موسمی پھل جیسے نکلتا ہے موسمی پھول جیسے نکلتے ہیں وہ حالت ہم مسلمانوں کی عام طور پر اسی وجہ سے ہماری عبادتوں کے اندر جو خبولیت کا جو درجہ ہونا چاہیے اللہ ماشاءاللہ پورا حق نظر نہیں آتا جبکہ قرآن ایک اہم صفت جن لوگوں کی عبادتیں خبول ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ بتاتا ہے اللہ کس کا عمل خبول کرتا ہے متقیوں کا متقیوں کی شان وہ نہیں ہے جو صرف رمضان کے واسطے مقصوص ہو متقی وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر عمل کرتا ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے ہر جگہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو اللہ سے وہ قافل ہو جائے بھلکہ ایک آیت ہمیں یاد آئی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی عادت یہ بتائی گئی یہ اللہ کے راہ میں دیتے بھی ہیں جیسے حکم ان کو ہوا ہے خرش کرتے رہتے ہیں جو عمل کرنا ہے کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود ان کے دلوں میں خوف تاری رہتا ہے عمل کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں خوف ان کے جسم پر ایک کب کبھی تاری رہتی ہے کیوں انہم اللہ ربیہم راجیہون کہ وہ رب کے پاس واپس جانے ہی والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا عمل قبول نہیں ہوا عمل کرنے کے باوجود آپ سے یہ نہ کہہ دیا جائے آپ کا عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا آپ کا عمل جیسے مطلوب تھا ویسے نہیں ہوا اس لئے آپ کا عمل مقبول نہیں ہے قرآن اہلِ ایمان آرہِ تقویٰ کی صفت یہی بیان کرتا ہے جو حکم ہوا برابر کرتے جا رہے ہیں اس کے باوجود دلوں میں خوف دلوں میں ایک ڈر ایک کب کبھی تاری رہتی پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا نہیں آیا اللہ ونہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں کیا وہ لوگ مراد ہیں شراب پی کر زنا کرنے کے بعد ان کو ڈر ہے کہ شاید جو ہے ان کا عمل اس کبھیرہ گناہ کی وجہ سے خبول نہیں ہوا تو یہ فرمانہ تھا حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ ونہا کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یا بنت صدیق ایسے صدیق کے بیٹی وہ مراد نہیں ہے معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں جس آیت کے اندر جن کا تذکرہ ہوا نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ڈر رہے ہیں پرز ادا ہو گیا روزہ بھی رکھے نماز بھی پڑھے صدقہ خیرات بھی کرتے رہے اس کے باوجود ان کے دلوں پر کپ کپی ہے شاید یہ عمل اللہ کے پاس اگر نہ مقبول ہو غیر مقبول ہو تو کیا ہوگا ہمارا اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں بھائی آپ جو کچھ کرے ہیں وہ کا محق ہو نہیں ہے یہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے جیسے کچھ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے تمہارا عمل بیکار ہو گیا یہ کہہ دیا جائے تو کیا ہوگا یہ لوگ مراد ہیں مولکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اہم چیز یاد رکھو رمضان کے جتنے عمال ہوئے ہیں اس میں اکثر عمل رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے زندگی بر وہ عمل مطلوب ہیں وقتی طور پر رمضان کا احترام تو ہونا چاہیے لیکن عمل کے اعتبار سے اس کا اثر دائمی ہونا چاہیے وہ عمل کے خبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے اہلِ تقویٰ سے ہی اللہ عمل خبول کرتا ہے جو عمل ہوا کما حق ہو ہونا اور وہ عمل ہمیشہ ہونا وہ صفت دائمی ہونا ہمارے پاس اسی لئے وہ حدیث پڑھا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملِ خلیل کیوں نہ ہو وہ اللہ کو عمل پسندیدہ ہے جو ہمیشہ بندہ کرتا ہے ہمیشہ کی ہو وقت ہی نہیں پرائز ہیں برابر اس کی پابندی سنن ہیں اس کی بھی پابندی نماز کا معاملہ ایسا ہے رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے پوری زندگی ہر مسلمان پر واجب ہے ہی ہر مسلمان کو زندگی پر نماز پڑھنا ہی ہے جب سے آدمی بالغ ہوا برابر اسے پڑھنا ہے اس کے بغیر اس کے لئے ایمان کی علامت خطرے میں پڑھ جاتی ہے نماز کو جاندے بستے چھوڑ دینا کفر ہو جاتا ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج وقتہ نمازوں کی مثال دے کے بتایا کوئی آدمی اگر پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے پاس کوئی نہر ہو ندی ہو بہتی ندی ہو پانچ بار بھی اگر غسل کر لے کیا اس کے جسم میں کچھ محل کچھ سیل باقی رہے گا فرمایا کہ نہیں تو اسی طرح پنج وقتہ نماز ہمیشہ ہونا چاہے نماز کی پابندی ہو پرائز کی تکمیل اس کے بغیر کوئی چارانے سفر میں حضر میں خوف میں خوشی میں سفر میں ہر جگہ میں نماز 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 مساجد ہمیشہ آباد ہوں مساجد ہمیشہ آباد ہوں فجر کا جو حال ہے خاص کر اکثر مساجد میں چوہے مخصوص لوگوں کے اکثریت نظر نہیں آتی مساجد کے پڑوسی بھی جو ہے غائب نظر آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ یہ حال بہت برا ہے میرے دوست نماز جو فرض ہے اس پر جو ہے جو رمضان میں جو قیفیت تھی وہ ہے غیر رمضان میں مفخود نظر آتی ہے اسی لئے یاد رکھو نمازوں میں پابندی نماز کے تعلق سے ہمیشہ بندہ جو ہے فکر مند رہے ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا پابندی کے ساتھ ادا کرنا پرائز کے پابندی ہمیشہ کرنا اس لئے کہ ایک تو نماز فرض ہے ہی ہی اس کے علاوہ آپ بعض حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے اگر آپ چالیس دن بعد جماعت تکبیر تحریمہ کا ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے دو خوشخبری دی گئی کتبت لہو براعتان براعتم من النار براعتم من النفاخ منافقوں کی فہرش سے آپ کو خارج کر دیا جاتا چالیس دن بعد جماعت نماز تکبیر تحریمہ کا ساتھ ادا کرنا اور وہ ہمیشہ اگرس کا معمول بنا لینا تو اہم چیز جہنم سے آپ کو اللہ آزاد کرتا ہے منافقوں کی فہرش سے بھی آپ کو نکال دیتا ہے بعض مرتبے عمل کے بغیر بھی آپ کو ثواب لکھا جاتا ہے کیوں مداومت عمل کی وجہ سے ہمیشہ عمل کرنے کی وجہ سے جیسے ایک حدیث میں مشہور ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو پہلے جو عمل کرتا تھا وہ نہیں کر سکا سفر یا بیماری کی وجہ سے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرما دیتے ہیں وہ جو پہلے جو کر رہا تھا برابر اس کے ایکاؤنٹ میں لکھتے ہو جاؤ جو نہیں کیا اگر سے کہ سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا عمل کے بغیر ثواب مل رہا ہے کیوں پابندی آپ پہلے سے کر رہے تھے اب عذر ہے عذر کے وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو باخدہ جو آپ حالتِ قیام میں صحت کی حالتِ جو عمل آپ کرتے تھے وہ نیکی آپ کو لکھے جاتی ہے وہ ثواب آپ کو لکھا جاتا پابندی ہونی چاہیے اس کا یہ ثواب ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ جو ہے ہمیشہ جو آدمی اللہ کا بندہ بن کر بندگی میں ہمیشہ جو ہے اللہ کو یاد رکھے اس کے لئے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی جاتی بعض عامال ایسے بھی ہیں خاص کر عبادات میں ہوں نفل روزے بھی ہیں فرض روزوں کے علاوہ پیر کا روزہ ہے جمعرات کا روزہ ہے شوال کے چھے روزے ہیں ایامِ بیز ہر مہنہ تیرہ چودہ پندرہ چاند کے حساب سے تین روزے ہیں یہ صبح جو ہیں نوافل میں شمار تو ہوتے ہیں لیکن تخربِ الہی کی ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں صدقہ اور خیرات رمضان سے مخصوص نہیں ہے سال بھر مطلوب ہیں زکاة کا معاملہ اس کا تعلق رمضان سے ہے ہی نہیں جب سے آپ صاحبِ نصاب ہوئے اس پر آپ پر زکاة فرض ہو جاتی ہے جس وقت جس مہینے میں صاحبِ نصاب ہوئے وہ جو ہے قوصہ بھی مہنہ ہو سکتا یہ اور باتیں لوگ سہولت کے لئے رمضان میں زکاة وغیرہ نکالتے ہیں یہ الگ چیز ہے ورنہ جو ہے کوئی بھی عمل جو آپ رمضان کے لئے خاص کر رہے ہیں وہ خاص نہیں ہے مثال کہ تبہ تراوی کا معاملہ ہے آپ اسے تراوی بولو قیام اللیل بولو تحجد بولو تینوں یکی نماز ہے وہ تینوں یکی نماز ہے عشاء کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چونکہ رمضان میں پوری امت کے فائدے کے لئے پوری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں عشاء کے فوراں پڑھتے ہیں اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد ختم ہوتا ہے سہری کے ٹائم کے ساتھ اسی لئے بعض جگہ میں عشرِ آخیرہ میں یہ ایک بجے کہیں ترابی پڑھتے ہیں کہیں بارہ بجے پڑھتے ہیں کہیں دو سوا دو بجے پڑھتے ہیں یہ وقت ہے اس کا وقت بڑا طویل ہے خاص کر قیام اللیل کا اور یہ قیام اللیل رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہال بھر قیام اللیل پڑھتے تھے یہ متقیوں کی علامت ہے یہ سورہ زاریات میں اللہ نے بتایا متقی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے راتوں میں کم سوتے ہیں رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزار لیتے ہیں سوتے ہیں لیکن کم سوتے ہیں زیادہ سونے کا سوال نہیں کم سے کم سونا وقت رات میں عبادت میں گزار لینا یہ اللہ والوں کی علامت سہری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں دعاؤں میں ہیں مناجات میں لگے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا اکثر حصہ نمازوں میں گزرتا تھا پیروں میں ورم آ جاتا تھا تو اس لئے قیام اللہ علیہ کی جو عادت رمضان میں آئی اسے باقی رکھنا آسان صورت میں بتا رہا ہوں اللہ توفیق دے اس پر کوشش کیجئے سہری کا جو وقت ہے آپ سوا چار وجہ اڑ گئے مثال کے طور پر پونے چار چالیس کو ازان ہو رہی ہے ایک آدھا کھنٹہ پہلے اڑ گئے ازان سے چار رکعت چھے رکعت جو بھی ہوا آپ پڑھ لئے آخر میں ویتر ایک رکعت پڑھ لئے یہ معمول بنا لیجئے یہ متقیوں کے عادت ہے محسنین کے عادت ہے یہ نبیوں کی ان کی خاص صفت ہے یہ صبح اس لئے کہ اللہ کے پاس فرائز کے بعد سب سے اہم مقبول عبادت قیام اللہ علیہ یہ وقت خبولیت کا وقت ہوتا ہے عبادتوں کی خبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ کوئی کام شروع کرتے تھے اس پر برابر مداومت برتتے ہمیشہ کی لوگ کام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے مگر محبت ہے نبی کے ہر کام سے محبت کرو نبی کے ہر سنت کو اپناو اس لئے کہ عامال میں عبادات میں محاملات میں سریعت کے مطابق مستقل مزاجی چاہیے جو خاص کر مسلمانوں میں اس صفت کی کمی ہے وقتی طور پر جوش میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہی رفتار بیڑنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے ایک اولا معاملہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نمازوں کی پابندی میں ذکر و اذکار میں تلاوت خوران میں صدقہ و خیرات میں سارے معاملات میں ایسا رہنا جیسا کہ خود اللہ کے رسول کی زندگی گزری ہے سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا فیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر باقی رہوں اور آپ کے بعد میں کسی سے سوال بھی نہ کروں میں صرف آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کے بعد میں کسی سے پوچھوں گا بھی نہیں آپ مجھے ایسا عمل بتا کر کے میرے رہنمائی فرمائیے بول کر سفیان بن عبداللہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا قُل آمنت باللہ سم مستقیم آپ نے مختصر نصیحت فرمائی کہا کہو کہ میں ایمان لائے اللہ پر سم مستقیم پھر جم کے باقی رہو پہاڑ کی جرہ جمع رہو ذرا ادھر ادھر نہیں ہونا اپنے عمل میں اپنے عقیدے میں اپنے معاملات میں کچھ بھی فرق نہیں آنا پوری زندگی ایمان کے راستے میں استخامت کے راستے میں باقی رہو استخامت اسی کو کہتے ہیں امام غزاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزریں انہوں نے فرمایا کہ استخامت مشکل عمل ضرور ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمجھو پل سرات پر سے گزرنا قیامت کے دن پل سرات پر گزرنے سے پہلے یاد رکھ لو استخامت کی صفت کو اپنا لو اس لیے کہ یہ بال سے بھی زیادہ باریک تلوار سے بھی زیادہ تھیز ہے جس نے اس دنیا میں استخامت کو اپنا لیا آخرت میں اوپل سرات پر آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا فرماتے ہیں امام غزاری رحمت اللہ اس لیے اس لیے یاد رکھو ایمان باللہ کے ساتھ استخامت جم کے باقی رہنا ذرا برابر عمل میں عقیدے میں کچھ بھی فرق نہیں آنا اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا عمل کیسے ہوتا تھا تو حضرت عیشہ صدیقہ نے فرمایا بارش کی مثال دے کے بتا رہے ہیں جھڑی بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں بالکل بارش ہوتی رہتی مستقل ہوتی رہتی انقطع کے بغیر تسلسل کے ساتھ بارش ہوتی اس مثال دے کر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کا عمل ایسے ہی تھا کام شروع کر دی مستقل کرتے رہتے کرتے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے عمل میں انقطع نہیں ہوتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک مرتبہ حضرت عیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن وغیرہ مخصوص کر کے کوئی عمل وغیرہ خاص کرتے تھے کیا جمعہ کے دن یہ عمل ہفتہ اتوار کے واسے خاص حمل ایسا تو اس کا جواب آپ نے دیا حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں آپ جو بھی کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے مستقل کرتے تھے پھر حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کون عیسہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے مستقل کرتے مستقل اس پر مداومت برتتے یہاں تک کہ معاملات کے اندر اخلاق کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بات صحابہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتا تھا آپ مجھ سے مسکرہ کر کے ہی ملتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا صرف عبادات کے حد تک نہیں معاملات میں بھی تعامل میں بھی معاشرت میں بھی اللہ کے رسول کا عمل ایسا تھا کہتے ہیں وہ صحابی جب بھی میں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسکرہ کر ملے ہمیشہ مسکرہ کر ملنا آپ کا معمول تھا حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت انس وغیرہ صحابہ کی بڑی تعداد ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج میں بڑے نرم مزاج تھے اخلاق میں بلند اخلاق کے مالک تھے مسکراتہ چہرہ تھا جب بھی کوئی آپ سے مل تھا مسافہ کرتا آپ اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ آگے والا ہاتھ نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ تھامے رہتے پکڑے رہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں یہ صحابہ کوئی آپ سے خاص بات کرنے کے لئے کان کے خریب آ کر کے کوئی بات بتاتا آپ جو ہے برابر اپنا کان اس کے ساتھ اس کے مو کے خریب میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم نہ کر لے یہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے تو ساتھیوں کے درمیان آپ کا جو گھٹنا ہے ساتھیوں سے آگے نہیں ہوتا تھا برابر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عطبان ایک صحابی تھے بیمار ہو گئے بدری صحابی تھے نابینہ ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بھی ایک زمانے میں صحت مند تھا جنگ بدر میں وہ شریک تھے بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اب مجھ سے جو ہے مسجد کو آنا جانا مشکل ہے میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائیں کسی ایک خاص جگہ میں آپ نماز پڑھ لیں میں اس جگہ کو اپنا مسلح بنا کر کے وہی نماز پڑھوں گا سننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چھلے گئے ان کے گھر پہنچے پوچھا اتبان سے اے اتبان تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں کہاں یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ لیجیے نماز پڑھ لیے پھر اس دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کے لئے وہ جگہ بتا دیا تاکہ وہ مستقل نماز پڑھتے رہے اس پر صحابہ بھی جو ایسے حریز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حال ایسا تھا ہر چھوٹی بڑی سنت میں مدعومت برتے تھے ایک بار دیکھئے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سامنے آئے پوچھا اے بلال کیا بھائی کونسا عمل آپ اللہ کو پسندیدہ عمل آپ کر رہے ہیں میں جب میراج میں پہنچا تو تمہارے جوتوں کی آواز کو میں نے سامنے سامنے مجھ سے پہلے تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا تھا کونسا عمل تمہارا ایسا ہے تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے جب بھی میں وضو کرتا ہوں دن میں ہو یا رات میں ہو دو رکعت ہمیشہ دو رکعت پڑتا ہوں اور ایک حدیث میں آتا ہے جب بھی میں آزان دیتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں کئی سے صحابہ تھے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایسی تربیت حاصل کی مادی دنیا وہ زمانے میں بھی تھی اس کے باوجود ان کے زندگی میں مادی دنیا غالب نہیں آئی آخرت کے لئے ان کا عمل آخرت کے لئے جستجو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حال جو تھا برابر وہ لوگ فالو کرتے رہے پوری زندگی عمل میں آگے بڑھتے رہے صحابہ رضوان اللہ علیہم ساللہ راضی ہوا یہاں تک کہ قرآن میں بار بار فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے جس صحابی کے بارے میں میں بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم ہمیشہ مسکرہ کر ملتے تھے یزید بن عبداللہ البجلی ہیں وہ یزید بن عبداللہ بجلی کا خیال بلکہ ان کو اپنا تعامل بتا رہے ہیں کہ ملاقات کے وقت میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کر ملتے تھے ملنے میں جلنے میں آدات میں اتوار میں ہر چیز میں خاص کر عبادات جیسے ہوتی تھی معاملات کے اندر بھی وہی چیز کوئی فرق نہیں اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقیدہ ایک باب باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب القصد و مداومت العمل القصد کے معنی میانہ روی اختیار کرنا افرات اور تفریز سے بچنا پھر عمل میں مداومت برتنا ہمیشہ کی برتنا پھر امام بخاری نے آٹھ حدیثیں جمع کی اس باب کے نیچے اس میں سے وہی حدیثیں جسے میں آپ کو شروع میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما ہے اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو بندہ ہمیشہ کرتے رہے اگرچہ کہ وہ کم کیوں نہ ہو اور ایک حدیث میں بتایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ایک آدمی ایک نیک کام شروع کیا اور اس پر وہ مداومت برتتا ہے ہمیشہ کی برتتا ہے یہ تمام چیزیں خود باخدہ امام بخاری نے اسے جو ہے باخدہ ایک چیپٹر بنایا ایک عنوان بنایا کہا کہ زندگی میں جو مطلوب ہے میانہ روی جوش میں آگئے رات بھر قیام اللہ وہ ایسا نہیں رات کو سونا بھی کچھ دیر جاک کر نماز پڑھنا بھی زندگی میں یہ مطلوب ہے بعض صحابہ نے یہ سمجھ لیا دین یہ ہے نکاحی نہ کریں کسی نے یہ سمجھا دن بھر روزہ رکھ لیں کسی نے سمجھا رات بھر سونا ہی نہیں یہ عبادت کا نام سمجھ لیا بعض لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا آپ نے نماز کے بعد صحابہ کو جمع کر کے بتایا کہ بعض لوگ سنا میرے گھر میں آئے تھے انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ اس کا نام نہیں ہے بھائی دین دین یہ ہے اب نکاح بھی کرو بیوی کا بھی حق ادا کرو بچوں کا بھی حق ادا کرو گھر والوں کا بھی حق ادا کرو لوگوں کے ساتھ بھی رہو ان کی تکلیفیں برداش بھی کرو ان کا حق بھی ادا کرو روزہ بھی رکھو روزہ بھی چھوڑو روزہ بھی رکھنا نفیل روزے کبھی روزہ چھوڑ بھی دینا اگر آپ کو زیادہ شوق ہے روزہ رکھنے کا دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ چھوڑتے تھے یہ بھی ایک صورت ہے لیکن مستقل آپ روزے سے رہیں گے آپ کے لئے مشکل ہے زندگی گزارنا اس لئے کہ ایک حدیث میں آپ نے ہی بتایا تمہاری ذات کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہارے بیوی کا تم پر حق ہے ہر ایک حق ادا کرو رات بر سو نا اس کے بجائے کچھ رات گزارو عبادت میں کچھ رات رات پہ کچھ ہزار نمازوں میں بھی لگاؤ تو دین اسی کا نام ہے آپ نے فرمایا عبادت کے نام سے افراد بھی نہ ہو تفرید بھی نہ ہو افراد اور تفرید سے ہٹ کر اعتدال کے راستے پہ چلو کوئی نیک کام کر رہے ہو ہمیشہ کے لئے کرو اللہ کے لئے کرو رمضان کا جو جوش تھا رمضان کے ساتھ ختم کر دیا ایسا نہیں ہونا صدقہ اور خیرات سال بھر کے لئے مطلوب ہے زکاة وقت پر ادا کرنا ہی ہے جب نساب کا ٹیم پورا ہو جائے نماز وقت پر ادا کرنا ہے ہر عمل جو انداللہ مقبول ہے اس کے لئے اہم شرط یہ ہے کہ بندہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کما حقہ ہو سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارل بناتے ہوئے نمونہ بناتے ہوئے آپ کی اتباع میں آپ کی پیروی میں خواہشات نفس کے غلبے کے بغیر دین جو ہے منمانی چیز کا نام نہیں ہے دین مزاج کا نام بھی ہے شریعت ہے وہ ایک قانون ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے آدمی تو یہ چیز خاص کر مسلمانوں کے لئے بہت اہم ہے کہ لوگ جو ہیں عام طور پر وقتی طور پر مشغول ہو جاتے ہیں عبادات میں پھر اس کے بعد وہ ہی رفتار ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا مطلوب ہے مومن سے وہ ہمیشہ کی برتے اس لئے کہ یاد رکھو انما اتخبل اللہ من المتقین فرمایا اللہ تعالیٰ عمل جو خبول کرتا ہے متقیوں سے خبول کرتا ہے تخوہ جو ہے کسی وقت کا نام نہیں ہے کسی عمل کا نام نہیں ہے خاص کر تخوہ جو ہے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا ہمیشہ کی کے لئے پیدا ہونا اور کوئی بھی عمل اللہ کو ڈرتے ہوئے کرنا اس کی رضا مندی کے لئے کرنا اس کے نبی کی سنت کے مطابق کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرنا اور یہ چیز ہمیشہ ہونا جیسے میں بتایا سابقہ شریعت میں بھی یہ چیز مطلوب تھی اور ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہوا بعبد ربک حتی یعطیق اليقین بعض لوگوں نے یقین کا معنی اردو کا یقین سمجھ لیا خاص کر صوفیوں نے سمجھا کہ عبادت جو ہے ایک خاص مرحلے میں معاف ہو جاتی اہل تصوف کے گمراہی یہ ہے یقین کا معنی وہ لوگ کیا سمجھ لیا کہ اردو کا یقین حالانکہ یقین کے معنی عربی میں موت کے ہیں عبادت سے کسی کو کوئی چھٹکارہ نہیں ہے جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک اللہ کی بندگی مطلوب ہے اور بندگی میں کما حق ہو اللہ کی مرضی مطلوب ہے منمانی عبادت مقبول نہیں ہے موسم کے لحاظ سے اللہ کو خوش کرنا پھر اس کے بعد اللہ کو بھول جانا یہ طریقہ نہیں ہے اس لئے خوران میں اللہ کا یہ پیغام ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَاهُمْ تم ان کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے ان کو ان کی ذات سے بھولا دیا خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے آپ اپنی ذات سے قافل ہو جاتے ہیں آپ مقصد حیات سے قافل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے مقصد سے قافل ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں اس لئے فرمایا تم ان کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے نتیجے میں اللہ نے ان کی ذات سے قافل کر دیا بھولا دیا ان کو ان کی حیثیت سے ان کی حقیقت سے جس مقصد کے لئے پیدا ہوئے کیا مقصد تھا ان کی وجود کا اس سے بھی قافل ہوں سمجھتے رہے کھانا پینا زندگی گزارنا زندگی میں ہی جو کچھ آرام ہے سب چیزیں دنیا میں ہی فائدہ اٹھا لینا ہی زندگی سمجھ رہے اسے نہیں ہے یہ جانوروں کا معاملہ الگ ہے انسانوں کا معاملہ الگ ہے اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں حلال اور حرام کے پابند ہوتے ہیں وقت پر اللہ کی بندگی کے پابند ہوتے ہیں ہر کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اہل ایمان کبھی شریعت سے انحراف نہیں کرتے اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ جو ہے اللہ کو یاد رکھنے اس کی بندگی ہمیشہ کرتے رہنے موت تک اللہ کو خوش کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے نیک عامال کے اللہ توفیق نصیب فرمائے جو عمل ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے خبول فرمائے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے جہنم صلی اللہ ازاد فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی طرح نیک عامال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اخول خول ہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینوه و نستغفروه و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يذلل فلا هادئلہ و اشهد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شريک لہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله ارسلهم بالحق بشيرا و نذيرا و داعیان الاللہ بإذنه و سراجا منيرا اما بعد فاوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم اِنَّ اللَّهُ و ملائکتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ سُلِّي عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى مُحَمَّد كَمَا سَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيم عَلَى إِبْرَاهِيم اِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم عز الاسلام والمسلمین واخذ للكفرت والمشركین ودمر اعداک اعداغ الدین اللہم انصر من نصر الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الانخرة حسنہ وقنا عذاب النار عباد اللہ اذکر اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالیٰ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین ناظرین مرکز السلام دو ہزار نو سے جو قائم بوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں آپ لوگوں کے اتیاس سے چلتے ہیں الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے اس کمی کو پورا کیے یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ دالا ہے ہمارے مراکس کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے یہاں مسجد خائم ہوئی ہے یہ مارنگر میں بھی ایک ہے اور اس کے ماتحطی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسس جاری ہیں تیسر اور قرآن پڑھانے کے الگ کلاسس ہیں حفظ کے الگ کلاسس ہیں خود یہاں پر مدرسہ ہے تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار روپیے پر منت آ رہا ہے اور ان اخراجات کے لئے آپ اپنی زکاة بھی دے سکتے ہیں مسجد کے لئے نہیں دینا چاہیے لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں جو تنخواہیں ہو رہے ہیں ان میں دینے کے لئے کوئی حرچ نہیں ہے تو آپ اس کی زکاة یہاں پر ادا کر سکتے ہیں اپنی اپنی زکاة دوسرے زکاة کے علاوہ ڈونیشن صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے تاکہ ہمارے اخراجات بارہ مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی آنے کا خرچہ ذہن میں جانے کا خرچہ ذہن میں پھر ذمہ داریاں ذہن میں پھر میں پڑھوں پڑھاؤں پھر کیا ہے میرے اپنے دورے ہوں پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں درس ہوں اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے پہرے قیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ کشت نہ کشت دیتے جائیں کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں جو ہو سکتا ہے دیجئے یا کوئی پچاس ہزار ایک لاکھ کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے ایک لاکھ ایک مہنے کا ایک لاکھ اسی ہزار لے لیتا ہے تو یاد رکھی ہم ایک مہنے کے لیے فری ہو جائیں گے یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنقائیں ہیں یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارنجمنٹ ہے جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں فیز بطور نام کی لیتے ہیں جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ کئیوں کی ہم فیزس ماف کرتے ہیں کئیوں کو ہم ہزار روپیے دیڑھ ہزار روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا اس سال چلایا تھا جس میں کئی چیزیں کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحطی میں پڑ رہے تھے آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں ان تمام ایکٹیوٹیز کے لیے اپنے اتیات اپنے صدقات ڈونیشن کے ساتھ آپ زکاة بھی دے سکتے ہیں نمبر ایک مرکز کو زکاة دی جا سکتی ہے مسجد کو تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے مسجد کے ماتحطی میں چلنے والے اداروں اور تنقاہوں کو دی جا سکتی ہے تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مہنے میں کم از کم ایک پاٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائیبرز کے اعتبار سے کہ آپ سبسکرائیبشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہنہ اور وہ رمضان المبارک میں بارہ مہنے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا کیونکہ ایک مہنے کا ہمیں ایک لاکھ اسی ہزار روپیے کا خرچ ہے مجھے شرم سے محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں آپ لوگ آگے آئیں اس معاملے میں تعاون فرمائیں اللہ نے جن کو دیا ہے دے جن کے صدقات ہیں وہ دیں جن کے زکاة ہیں وہ دیں بہرے کے ہر طرح سے ہماری مدد کریں اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے اور ہمارا اپنا ایک ایڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے امید ہے کہ شب وال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لیں حضا وباللہی توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ